موسیقی دلیا آئی کورٹ نے سینٹل ویسٹا پروجیکٹ پر روک لگانے کے کسی بھی طریقے سے منع کر دیا ہے اور اس معاملے میں جو یاچی کا کرتا ہے ان پر جرمانہ بھی لگائے گیا دلیا آئی کورٹ نے ایک لاکھ کا جرمانہ ٹھوکا ہے جب میرا کمار جی ہونربل سپیکر تھی لوگ سوا کی تو ان کے ایک او ایس ڈی تھے جنہوں نے ہاؤزنگ منسٹری کے سچیف کو ایک پتر لکھا تھا جس میں یہ سپش طریقے سے کہا گیا کہ ایک ڈیسیزن لے لیا گیا ہے that a new parliament building should be built اور ابھی جو false narrative create کرتے ہیں ہمارے political ایک colleague ہے جنہوں نے 2012 میں ایک article لکھا تھا ہندو نیوز پیپر میں جہرام رمیش جی اور ان کی جو exact language ہے وہ بھی میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دوں we badly need a new parliament building this one simply isn't functional and is outdated یہ 2012 کا جہرام جی کا ایک article ہے جب مانینی راجیو گاندی جی پردھان منتری تھے اس سمعے سے یہ مانگ کی جاری ہے اور 2012 میں جب کانگرس کی سرکار تھی یہ بالکل فارمل پروپوزل تھا اور ایک decision لیا گیا تھا سپیکر سے موجودہ سنسد بھون کو بنایا گیا تھا سو سال پہلے ان سو سالوں میں آوشکتاؤں کے انروف اسے کئی بار repair اور renovate کیا جا چکا ہے پر اب پرانی سنرچنہ میں سیٹنگ شمطہ بڑھانا ممکن نہیں پر نہ ہی ممکن ہے انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں صدھار کر اسے اپگریڈ کرنا اسی لیے آج نیا سنسد بھون ایک مکلپ نہیں بلکہ 21 سدی کے نئے اور آتم نربھر بھارت کے لیے ضرورت بن لیا ہے سنسد کا نیا بھون اپنی پہچان ستھاپیت کرے گا دیش کے لوگ آنے والی پیڑیاں نئے بھون کو دیکھ کر گرب کرے گی کہ یہ سوتانتر بھارت میں بنا ہے